اب آپ اس تصویر کو دیکھئے یہ تصویر کس چیز کے بارے میں ہے اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو یقیناً خانہ کعبہ کی تصویر نظر آ رہی ہے لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس تصویر کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کس ہستی کا خیال آتا ہے یقیناً ہاں آپ بولیے کس ہستی کا خیال آتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کا بہت اچھا very good اب سب سے پہلے آپ کی کتاب میں ایک نظم دی گئی ہے اور جس کا عنوان ہے حمد بچو آپ جانتے ہو کہ حمد کسے کہتے ہیں وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اس کو حمد کہتے ہیں حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں حمد میں چند نئے الفاظ ہیں جن کے مطلب میں پہلے آپ کو بتاؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کو حمد کا خلاصہ بتاؤں گی کہ اس میں شائر کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا بتانا چاہتا ہے یہ اس نظم کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہم ترہ حروف تحجی کا یادہ کرتے جائیں ٹھیک ہے نا حروف تحجی میرے ساست پڑھتے جائیں تاکہ آپ کی دورائی ہو جائے تا فا جین جا حا خا دال دال زال را را ذا جا سین سا شا سواد زواد تا زا آئین غین فا کا کا گا لام مین نون واو ہا حمزہ یا یا یہ حروف تحجی ہے علف سے یہ تک اس کا آپ نے دورائی کی اس کا آپ نے آیادہ کیا اب حمد میں جو نئے الفاظ ہیں ان کے معنی آپ کو میں بتاتی ہوں حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو حمد کہتے ہیں مولا پالنے والا مولا کا مطلب مالک پالنے والا داتا مالک یا دینے والا ناتا رشتہ ہیوان ہیوان کا مطلب ہے جانور پرندے علم علم کا مطلب ہے پڑھنا لکھنا اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نظم ہے اس کا اب ہم خلاصہ دیکھتے ہیں کہ اس میں شاعر نے ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی ہے شاعر شاعر کا نام ہے شفیقی اہدی پوری اس نے ہمیں اس نظم میں بتایا ہے شاعر بتانا چاہ رہا ہے کہ اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں جان سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عطاق کی ہوئی نعمتوں کی اہمیت کا احساس آپ کے اندر ضرور انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا اب اس نظم کا خلاصہ ہے ہند ہند کا خلاصہ ہے کہ یہ سب کچھ سورد چاند ستارے یہ دنیا پھل پھول پہاڑ جنگل باغ ہیوان انسان سب کچھ دنیا کی تمام چیزیں بنانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ وہ ہسی اللہ تعالیٰ ہے تمام چیزیں بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے پھر ہمارا اور اللہ کے ساتھ کیا عشتہ بنتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے وہ ہمارا مالک ہے ہمیں یہ دنیا کے تمام طور طریقے اور علم کس نے سکھایا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سکھایا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی آپ کو پتہ ہے عقل کی وجہ سے انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات سے برتر ہے اب علم سکھانے کے بارے میں میں آپ کو ایک وہ بتاؤں گی ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جست خاکی میں روپ پھوکنا چاہی تو لاکھوں فرشتے کتار در کتار کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے زندہ ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کو خدا کے حکم سے بہشت میں لایا گیا تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ آپ ایسے شخص کوئی زمین پر آباد کر رہے ہیں جو فساد لڑائی جھگڑے کرے گا زمین کا سکون خراب کرے گا خون بہائے گا اور اس کے ہاتھ و زمین کا سکون تباہ و برباد ہو جائے گا جبکہ ہم ہر وقت تیری عبادت دل و جان سے کرنے میں مصروف ہیں اور صبح و شام ہم تیری تذویر بیان کرتے ہیں یعنی تیرا ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قدر ناراضگی سے فرمایا کہ میں مسئلتیں جانتا ہوں جو مسئلتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس پر ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی اور ان سے معافی مانگی آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر ازمائش سے گزرنے کے لئے تیار کر لیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے چند اہم چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ چند اہم چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیئے اور ان کے بارے میں علم دے دیا پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اشیاء فرشتوں کے سامنے رکھی اور ان سے کہا کہ آپ انشیاء کے نام بتاؤ کہ آپ کو ان کے بارے میں علم ہے تو کوئی بھی فرشتہ جواب نہیں دے سکا پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیں حکم ملتے ہی آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے تمام اشیاء کے نام بتا دیئے جو علم انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی وزرگی اور فضیلت فرشتوں پر ثابت کرنے کے لئے انہیں کچھ مخصوص اشیاء کے ناموں کا علم دیا تھا اور فرشتوں کو دکھا دیا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا خاکی خاکی ہونے کے باوجود علم اور مرتبے میں فرشتوں سے آلہ ہے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی اور فضیلت کا پہلا اظہار تھا یعنی اللہ تعالیٰ ہی علم سکھانے والا ہے کس نے علم سکھایا اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا کس نے اللہ تعالیٰ انسانوں کو عقل دی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی اور عقل دے کر اسے اشرف المخلوق بنایا اب جو ہے یہ یہ اس نظم کا خلاصہ تھا یہ اس نظم کا خلاصہ تھا کہ اللہ ہی نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی اور اس کے لیے اس نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تو اس میں شاعر نے دعا بھی مانگی ہے کہ اے اللہ تو ہی ہمیں اسی دیرہ پہ چلانے والا بنا دے نیک بنا دے اور ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہے ناتا ہے بندے ہونے کا ہمیں صحیح طریقے سے اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے شاعر کا نام میں نے آپ کو بتایا کیا نام تھا شفیقی اہدی پوری تیسری جماعت کیلئے پہلی نظم حمد میرے مولا میرے داتا ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا ساری دنیا تو نے بنائی پھولوں اور پھلوں سے سجائی جنگل اور پہاڑ بنائے باغوں میں پھل پھول لگائے تو نے ہی انسان بنائے تو نے ہی حیوان بنائے سکھانے والا تو ہے اکل بڑھانے والا تو ہے ہم کو سیدھی راہ دکھا دے نیک بنا دے ایک بنا دے میرے مولا میرے داتا سب ہیں تیرے تو ہے سب کا شاعر شفیقی اہدبول ہم چند سوالوں کے جواب میں آپ سے پوچھوں گی اور یقیناً وہ بہت آسان سوال ہیں آپ کو آئیں گے پہلا سوال ہے حمد کسے کہتے ہیں شروع میں ہی ہم نے بتایا تھا حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں دوسرا آپ کی مشک میں دوسرا سوال ہے ان مصروں کا مطلب بتائیں میرے مولا میرے داتا ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا میں آپ کو بتا دوں کہ نظم میں نظم کی ایک لائن کو مصرہ کہتے ہیں نظم کی ایک لائن کو مصرہ کہتے ہیں یہ ہے نظم کی ایک لائن لائن کو مصرہ کہتے ہیں کہتے ہیں اسی طرح نظم کی دو لائن کو نظم کی دو لائن کو یا ستروں کو ستروں کو شیر کہتے ہیں شیر کہتے ہیں اور نمبر تین نظم کی چار ستروں کو نظم کی چار ستروں کو بند کہتے ہیں نظم کی ایک لائن کو مصرہ کہتے ہیں نظم کی دو ستروں کو شیر کہتے ہیں نظم کی چار ستروں کو بند کہتے ہیں اب یہ سوال ہے آپ کا ان مصروں کا مطلب بتائیں میرے مولا میرے داتا اے میرے اللہ اے میرے پالنے والے اے مجھے دینے والے ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا دنیا کی تمام چیزوں کا تجھ سے رشتہ ہے تجھ سے تعلق ہے تجھ سے واسطہ ہے اور انسان ہونے کے ناتے ہمارے اللہ تعالیٰ سے بندے کا رشتہ ہے بندے کا تعلق ہے علم سکھانے والا تو ہے عقل بڑھانے والا تو ہے ابھی میں نے آپ کو علم سکھانے کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو علم سکھایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کر کے تمام مخلوق سے تمام مخلوقات میں عشرف مخلوق بنایا ہے پھر آپ کا ایک سوال ہے اس ہم نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کن کن چیزوں کا ذکر ہے یہ دیکھئے میں نے بتایا سورج پہاڑ درخت پھل پھول پانی ہوا جانور ان تمام چیزوں کا اس نظم میں ذکر ہے اللہ نے ہمیں کون بھی شاید آپ کر چکے ہوں سب سے پہلے اپنے جسم کو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ہمیں کتنی بے شمار قیمتی عزا عطا کیا ہیں اگر اللہ نہ کرے یہ عزا ہیں آنکھیں ناک کان زبان مو سر دماغ اگر اللہ نہ کرے اس میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو انسان نامکمل رہ جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا بھر کی نعمتیں عطا کی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں بڑا اہم سوال ذرا سوچ یہ کیسے ادا کر سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کر کے ان کو صحیح استعمال کر اور اچھے کام کر کر اور اس کا ذکر کر اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو میں صحیح کہہ رہی ہوں بلکل صحیح آئیے بچو اب پہلے ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی مشک کریں گے حمد میرے مولا میرے داتا ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا ساری دنیا تو نے بنائی پھولوں اور پھلوں سے سجائی جنگل اور پہاڑ بنائے باغوں میں پھل پھول لگائے تو نے ہی انسان بنائے تُو نے ہی حیوان بنائے علم سکھانے والا تُو ہے عقل بڑھانے والا تُو ہے ہم کو سیدھی راہ دکھا دے نیک بنا دے ایک بنا دے میرے مولا میرے داتا سب ہیں تیرے تُو ہے سب کا شفیقی اہدی پوری شاعر کا نام ہے یہ ہم نے اس کی ریڈنگ کی امید ہے کہ آپ بھی اس کو دو تین بار پڑھ کر اس کے دورائی کریں گے اب ہم کچھ مسرے نظم کے کچھ مسرے جو ہیں وہ ہم مکمل کریں گے آپ اپنی کتاب کھولیے پینسل بھی اٹھائیے اور اس میں لکھتی جائیے ساتھ ساتھ اس کے لکھتے جائیے ساری دنیا تونے ڈیش آپ مجھے بتائیں گے کیونکہ آپ نے ابھی پڑا ہے اور اس میں نظم کا خلاصہ بھی بیان کیا گیا اس میں بھی آپ کو بتایا گیا یہ کیا لگے گا ساری دنیا تونے ڈیش تونے بنائی پھولوں اور پھلوں سے ڈیش کیا لگے گا حامد میں کیا ہے پھولوں اور پھلوں سے سجائی تونے ہی ڈیش بنائے تونے ہی انسان بنائے انسان بنائے ساتھ ساتھ لکھتے جا رہے ہیں آپ تونے ہی ڈیش بنائے تونے ہی ہیوان بنائے سب ہیں تیرے تون ہے ڈیش تون ہے سب کا سب لگے گا سب ہیں تیرے تون ہے سب کا ٹھیک ہے کیا کیا لفظ آ رہے ہیں بنائی سجائی انسان ہیوان سب یہ مصرے مکمل ہو گئے اس کے بعد آپ کا ایک اور سوال ہے ہم کافیہ الفاظ یا ہم آواز الفاظ ہم آواز الفاظ کو ہم ہم کافیہ الفاظ بھی کہتے ہیں نظم میں سے ہی لیا گیا ہے داتا ناتا پاتا یا آپ اس کے ساتھ لکھتے جائیں اپنی مشک میں یہ سوال نمبر تین ہے اور اس میں آپ لکھتے جائیں یہ یہ آپ کی تیچر نے بتائیں ہیں اب آپ نے ان الفاظ کو خود اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھا گئی آخر میں آپ کے ساتھ میں ایک ایک ٹیوٹی کرنا چاہوں گی تا کہ آپ تھوڑا سا فریش ہو جائے ہاں جی وہ ہے الفاظ کی زنجیر بنائیے ٹھیک بیٹا یہ ہم ہی آپ بناتے ہیں ہم سارا ہم پہلا اپنا ہو لیں گے الفاظ کی زنجیر بنائیے الفاظ کی زنجیر بنائیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک لفظ دیتی ہوں ہمت یہ میں نے آپ کو ایک لفظ دیا اب آپ نے اس کا آخری لفظ دیکھنا ہے کہ اس کا آخری حرف کونسا ہے اس آخری حرف سے پھر آپ نے آگے ایک لفظ بنانا ہے تو ہمت کے آخر میں کیا آتا ہے ڈال کیا آیا ڈال اب آپ کو ایسا لفظ بنائیں جو ڈال سے شروع ہو ٹھیک ہے تو ہم جی کوشش کریں بتائیں مجھے شاواش ڈال سے بہت ہی آسان ڈال رے خے اور تے کیا بن گیا درخت اب درخت کے آخر میں کیا آ گیا تے اب آپ کو ایسا لفظ بنائیں جو تے سے شروع ہو شروع باش کوشش کریں کیا ہو جائے گا بہت آسان تے لفتا رے لفرا تارا ٹھیک ہو گیا اب تارا کے آگے کیا ہے آخری حرف کیا ہے علیف اس کو باہر نکالیں اور علیف سے اب کیا بنے گا بہت میٹھی میٹھی مزے مزے کے پھل آپ کھاتے رہتے ہیں علیف سے بنتا ہے انار علیف سے بنتا ہے انگور ٹھیک ہے تو آپ جو بھی لکھنا چاہیں انگور آج کل بہت مزے مزے کے انگور انشاءاللہ آ جائیں گے اور پھل گرمیوں کے پھل شروع ہو جائیں گے انگور اس کے آخر میں کیا آیا رے انگور آخری لفظ یہاں پر یہ تھا علیف سے تارا تھا تارا کے بعد آخری حرف تھا علیف علیف سے ہم نے بنایا انگور کا لفظ اور انگور کے آخری کیا ہے رہ رے تو پھر اس سے ہم بنائیں گے کیا بنائیں گے رات رے ریف را تے رات اب آخر میں پھر کیا آ گیا تے آ گیا پھر آ گیا تے آخری لفظ پھر حرف جو ہے وہ تے آ گیا اب تے سے آپ نے پھر ایک نیا لفظ بنانا ہے تو کیا بن گیا تصویر تے سے تصویر پھر آخری لفظ تصویر کا کیا آیا پھر آ گیا پھر آ گیا آخری لفظ تصویر کا را اس سے بن گیا ہم نے کیا بنانا ہے اس کا را رے علیف را ہے را یہ اس کا بن گیا اسی طرح سے بچے ہم یہ الفاظ کی زنجیر بناتے جائیں گے اگر ہم ہے آیا ہایا ہے تو اس ہے سے ہم بنا سکتے ہیں ہے یہ دیکھیں یہ آخری حرف ہے ہے تو ہم نے اسے ہے بنا دیا اسی طرح سے میں آپ کو ایک لفظ دینا چاہوں گی آپ انشاءاللہ اپنے گھر میں یہ الفاظ کی زنجیر ضرور بنائیے اس سے آپ کو بہت مزا آئے گا میں آپ کو دینا چاہتی ہوں لفظ دنیا اب آپ نے اس سے جو ہے وہ الفاظ کی زنجیر بنانی ہے اس کا آخری حرف ہے علیف اور پھر آپ نے یہاں پر اس سے سارے الفاظ بنانے جاتے ٹھیک ہے بچوں یہ بہت ہی پیاری ایکٹیویٹی ہے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ نے بہت انجوئے کرنا ہے اور اس میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے بلکہ آپ اپنے بہن بھائیوں سے زنجیر کی تصویر زنجیر الفاظ کی زنجیر بنا کر مقابلہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں کہ کون جیت سکتا ہے اب ہم آتے ہیں گھر کے کام کی طرف اللہ تعالیٰ کن کن باتوں سے خوش ہوتا ہے یہ آپ نے دس الفاظ کی فیرست بنانی ہے دس الفاظ کیسے الفاظ میں نے آپ کو جیسے مثال دی ہے کسی کی مدد کرنا ایسے آپ نے دس الفاظ کی فیرست بنانی ہے دوسرا سوال میں نے آپ کو دیا ہے الفاظ جملے یہ جو ٹیچر نے جملے بنائے ہیں وہ آپ نے دوبارہ نہیں بنانے آپ نے اپنے جو ہے وہ جملے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر کے بنانا ہے یہ تھا ہمارا آج کا سبق حمد تو یہ انشاءاللہ بھی خطام کو پہنچا بہت شکریہ امید ہے کہ آپ اس کی دورائی کریں گے اور بہت شوق سے اپنا کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب سکول کھلیں گے تو ان بچوں کو میں سٹارس دوں گی جنہوں نے بہت اچھا خوبصورت نیٹ اور کلین کام کیا ہوگا وسلام اللہ نیگے بان موسیقی